موسیقی موسیقی السلام علیکم سیچ نیوز کے ساتھ میں ہوں خومہ دورانی ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں بلیٹن کا آغاز کریں گے دعا کے ساتھ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے لیے آسانیہ پیدا کی ہے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے میں ہمیں ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھ آمین آپ کو بتائیں گے باغ میں محکمہ شہرات کی غفلت ہر حد پار کر گئی ہے بارشوں کے سبب بائی پاس کی مرمت مکمل نہ ہو سکی جو کسی وقت بھی بڑے حادثے کا سبب پنچ سکتا ہے اسی پر رپورٹ کریں گے آمیر علی سید حالیہ بارشوں کی وجہ سے نالہ اعمال میں پانی کی تگیانی کی وجہ سے اربو روپے کی لاغت سے تیار ہونے والی بائی پاس روڈ کی سیفٹی دیوار ٹوٹنے سے سڑک میں ایک بہت بڑا شگاہ پڑ چکا ہے دیوار دالان کی جانب سے اس کو ٹھیک کرنے کے بجائے ایکسیویٹر مشین لگا کر پانی کے رکھ کو مور تو دیا گیا لیکن اس روڈ کو نہ تو ٹریفک کے لیے بند کیا گیا اور نہ ہی اس کھوکلی سڑک کی نشاندے کی گئی پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دکرم دس سے بارہ فورٹ گئی ہے نیچے سے کھوکلی ہے اور اوپر سے گاڑیوں کی روانگی بھی اسی طرح ہے ہم نے اس وقت رہداروں کو کہا کہ یہاں آپ ایک پٹی لگا گے کم از کم اس حدود کو محفوظ کر لیں جو اس کا ذمہرار ہیں وہ کنٹیکٹر ہیں یا اس کے اوپر وہ اوبرسی ایز اس کی نگرانی کر رہے تھے وہ لوگ موجود ہیں اور ہر دفعہ اگر ایسا نہ ہو ان لوگوں کو اس کے اوپر فائن کیا جائے ان لوگوں کو اس کے اوپر جرمانے کیا جائے وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کے احکامات کے باوجود اس روڈ کو تاحل مرمبت نہیں کیا گیا فرمیسٹر آزاد کشمیر یہاں تشریف لائے انہوں نے بھی اس چیز کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ اس کو فیل فورن جو ہے اس کو دیوار کو جو ہے وہ تعمیر کیا جائے لیکن ابھی تک میں جو اب وہ صرف باتی ہو رہے ہیں کوئی عملی طور پر کوئی قوم نہیں ہو سکا شہری اور ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ اگر اس روڈ کی بروقت مرمبت نہیں کی گئی تو ہمیں مجبوراً اعتجاز کرنا پڑے گا جس کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی ناکر سروے کی وجہ سے اربو روپے کی لاغت سے بننے والی اس سڑک کو جہاں پانی سے نقصان پہنچ رہا ہے تو وہی محکمہ شہرات کی نااہلی کی وجہ سے کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے کیمنا مین مجی مغل کے ساتھ آمیر علی سید سجی ٹی وی باغ آزاد کشمیر خانے وال میں قدیمی پارک متعلقہ اداروں کی غفلت کے باعث کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا ہے جھولے ٹوٹ گئے کسی نے خبر تک نہ لی اسی پر ریپورٹ کر رہے ہیں راشد حسین سے تفصیلات جانیں گے راشد حسین بتائیے گا جی بالکل یوسف پارکی اگر بات کرے تو یہ خانے وال کا سب سے قدیمی پارک ہے پارک کو بنانے کا مقصد شہریوں کو سستی سہولت فراہم کرنا تھا یہاں پر موجودہ دور میں اگر یوسف پارک کی صورتحال کی بات کرے تو یہاں پر شہریوں کی سہر و تفریق کے لیے جو پلارٹ بنائے گئے تھے ان پلارٹس میں اس وقت جو ہے وہ دو سے تین فٹ گھاس ہوگی ہوئی ہے جس کے باعث یہاں پر چلنا پھرنا انتہائی دشوار ہے بچوں کے کھیلنے کے لیے پلیئر یہ تو بنایا گیا تھا وہاں جھولے بھی لگائے گئے تھے بچے یہاں آتے بھی تھے کھیلتے بھی تھے لیکن ڈسٹرک گورنمنٹ اور متعلقہ اداروں کی ادم توجہ ہوئی کہ باعث جہاں جھولے ٹوٹ پوٹ کر شکا رہے ہیں وہاں شہری بھی اس پارک میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں دوسری جانب یہاں پر ساتھی جو ہے وہ جنرل بس ٹینڈ موجود ہے بسیں لیٹ ہونے کی صورت میں مسافر اسی پارک میں آ کر اپنی بسوں کا انتظار کرتے تھے لیکن یہ ایک بہترین انتظار گاہ تھی لیکن ڈسٹرک گورنمنٹ کی ادم توجہ ہوئی کہ بھائی جہاں پارک تباہ ہوا ہے وہیں شہریوں کی دلچسپی بھی اس پارک سے کم ہوتی جا رہی ہے یہ پارک خانے وال کا اقدیمی پارک ہے شدکیا راشد حسین آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کبیر والا کے نواحی علاقے ڈینگی اور ملیریا کے نشانے پر آ گئے ہیں انتظامیاں اقدامات کے بجائے میٹنگ روم تک محدود ہو گئی ہے اسی پر رپورٹ کریں گے علی سرگانہ پر بھلا کون سا خرچہ آتا ہے اور بڑھکیں تو لوگوں کو سلطان راہی کی بھی یاد ہوں گی جی ہاں ڈینگی وائرس سے بچاؤ کے لیے زلعی انتظامیاں کے اقدامات صفر لیکن سوشل میڈیا پر کار قدگی کی دھوم مچا رکھی ہے اضافہ ہونے لگا جبکہ دہی علاقوں کے درین مسائل حل کرنے کی بجائے انتظامیاں نے اپنی تمام تر توجہ سوشل میڈیا اور شہری علاقوں پر مرکوز کر رکھی ہے رہائشی علاقوں میں جگہ جگہ گندگی کے دھیر اور پانی جمع ہونے سے جہاں ڈینگی مچھر کی افضائش نسل ہو رہی ہے وہیں ڈینگی وائرس کے حملے کے خدشہ بھی منڈ لارہا ہے جبکہ ڈینگی وائرس کے حملے سے بچاؤ کے اقدامات بھی صرف میٹنگ روم تک محدود ہیں بی ایچ ایو باغڑ سرگانہ میں تائینات ڈرنٹر عمر فاروق نے سچ نیوز کے توسط سے ڈینگی وائرس کے ممکنہ حملے اور موسمیاتی تبدیلی سے پھیلنے والی امراض سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے بارے گفتگو کرتے ہوئے کہا بچوں کے حوالے سے یہ ایک آگاہی پیغام ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بچے مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں جن میں کھانسی، نزلہ، بخار اور سانس کی تنگی سر فرست ہیں اپنے بچوں کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے چند احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا لازمی ہے کورا کرکٹ کے امبار اور طلابوں کی شکل اختیار کرنے والی گلیاں حکومتی اداروں اور افسران کی کارکردگی کا مو بولتا ثبوت ہے بارہ ہار نشاندہی کے باوجود زلی انتظامی کے جانب سے صفائی اور نکاسی آپ کے لیے کوئی اقدامات نہ کرنا دہی علاقوں کے ساتھ انتیازی سلوک کا انصر ہے شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور کمیشنر ملتان سے نوٹس لینے کے ساتھ اصلاح احوال کا بھی مطالبہ کیا ہے ساتھی رپورٹر سید علی رضا نقوی کے ساتھ میاں علی رضا سرگانہ سچ نیوز کبیر والا نہ بچھلی نہ پانی نہ ہی پکی سڑکے رحیم یارخان کے شہر میں ایک ایسا علاقہ بھی ہے جس کے بازی پتھر کے دور کی زندگی گزار رہے ہیں اہل علاقہ نے عالی حکام سے مسائل کے حل کا مطالبہ کر دیا ہے رپورٹ کر رہے ہیں حسن رحمانی شہر کے وسط میں قائم غریب شاہ کا علاقہ بنیادی سہولیہ سے محروم ہے بجلی سوئی گیس سیوریج سسٹم سمیت علاقہ مکین پینے کے صاف پانی سے بھی محروم ہے مارا علاقہ غریب شاہ ہے نہ یہاں پہ گیس ہے سر نہ بجلی ہے اور نہ ہی پانی کا نظام ہے نہ ہی سڑک کا نظام ہے یہ سڑک ہماری سرکار سے پیل ہے بستی غریب شاہ جو کہ رحیم یارخان شہر کے وسط میں قائم ہے تین سو گھر عباد ہیں لیکن تظامیہ کی جانب سے اس علاقے کی فلاو بہبود کیلئے کوئی عملی اقتدامات نہیں کیے گئے ہیں یہ بستی بابا غریب شاہ کا علاقہ ہے یہ کافی عرصے سے گیس بجلی اور سڑکوں سے ہی محروم ہے جو بھی کور میں ڈاتی ہے وعدے کر جاتی ہے اور دوبارہ مڑ کے واپس نہیں آتی ہیں سڑکیں پختہ نہ ہونے اور سیورشتہ نظام نہ ہونے سے لوگوں کو گھروں سے نکلنے میں بھی دشواری ہوتی ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ الیکشن کے بعد منتخب عوامی نمائندے یہاں کا رخ بھی نہیں کرتی کامرہ ٹیم کے ساتھ حسن رحمانی بیورو چیف سچ نیوز رحیم یارخان ملک بھر کی طرح چنی گوٹ میں بھی مہنگائی کا جن بے کابو ہو گیا ہے پھل اور سبزیوں سمیت اشیخ و رنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں اسے پہ ریپورٹ کر رہے ہیں محمد صدیق جان سے دیاری دار طبقہ بہت پریشان نظر آتا ہے غریب عوام کا کہنا ہے کہ حکومت اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آتی آئے کہیں بھی کسی چیز میں مہنگائی کی کمی نہیں نظر آتی اور اس بڑھتی ہوئی مہنگائی سے غریب عوام تنگ آ چکی ہے عوام کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کام کروا کر غریب عوام حکومت سے مہنگائی کی جائیں تاکہ غریب عوام آسانی سے اپنی زندگی گزار سکے کامرامین ٹیم کے ساتھ محمد صدیق آنسچ نیوب چنیگوٹ ہیدر آباد کے گنجان آبادی والے علاقے اسلام آباد پر ریلوے پھاٹک پر اوور ہیڈ بریج نہ ہونے کے باعث شہروں کی زندگیاں خطرے میں ہیں آئے روز جان لیوہ حادثات معمول بن چکے ہیں اسی پر ریپورٹ کریں گے جان زیب علی ہیدر آباد کے گنجان آبادی والے علاقے اسلام آباد کے ریائشی ریلوے ٹریک پر اوور ہیڈ بریج نہ ہونے کی وجہ سے شدید عذیت میں مبتلا ہے ہیدر آباد جنکشن سے ملک بر کو آنے اور جانے والی ٹرینوں کی وجہ سے یہ ٹریک خاصا مصروف رہتا ہے اور ہر ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد اس ٹریک سے ٹرین کا غزر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر گھنٹے کے بعد ریلوے پھاٹک کو بند کر دیا جاتا ہے اور ٹرین ٹریک کا دباؤ اور جلد بازی کی وجہ سے شہری پھاٹک بند ہونے کے باوجود بھی گزرنے سے باز نہیں آتے ہیں حال ہی میں اسی پھاٹک پر کئی افسوسناک واقعات بھی پیش آ چکے ہیں پولیس امن کمیٹی ہیدر آباد کے نائب صدر عبدال قدیر ناغڑ اور دیگر نے سچ نیوز سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ اس پھاٹک پر اس ریلوے پھاٹک پر تقریباً ہر سال چھ مہینے میں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں لیکن یہ ریسینڈلی ابھی پندرہ سے بیس دن کے اندر یہ واقعات ہوئے ہیں شہریوں نے حکومت سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ ریلوے پھاٹک پر اوور ہیڈ بریج بنا کر شہریوں کو آئے دن ہونے والے حادثات سے بچایا جائے کیمرامین اسٹیہ خسین کے ساتھ جانزیب علی بیروچیف سچ نیوز ہیدر آباد ناجوان نسل کا مستقبل داؤ پر لگ گیا جہلم کی چوکو چوراہوں میں منشیات فروشی اروج پر پہنچ گئی ہے ان کی رگوں میں زہر ڈالنے والے آزاد دیدہ دلیری سے منشیات فروغ کر رہے ہیں شہریوں نے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا جہلم کی علاقے اسلام پورا میں منشیات فروشی کا سلسلہ جاری ہے کریک ڈاؤن کے باوجود ٹولیوں کی صورت میں منشیات کے خریدار ٹوکن کے ذریعے سرعام منشیات کی خریداری ہو رہی ہے منشیات فروش اور خریدار پیسوں کا لیندین کر کے منشیات کی فروخت اور خرید میں مصروف ہیں جبکہ پولیس کی جانب سن باسر منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی زلہ بھر کے عوامی سماجی حلقوں نے قانون عافظ کرنے والے اداروں کے سربراہان سے تحقیقات کروا کر ذمہ دران کے خلاف سخ ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے اس وقت وفاقی وزیر برائے سائنس ان ٹیکنالوجی فواد چادری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں بجلی کے اوپر شفٹ ہونا چاہیے پاکستان میں اس وقت بجلی جو ہے وہ پچاس فیصد ضرورت سے زیادہ ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن نیٹورکس نہیں ہیں جس کی وجہ سے بجلی کے مسائل ہیں لیکن یہاں پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو ہم بجلی کے اوپر لے آئیں گورنر صاحب کو ہم نے اس کا پورا پلان دیا ہے اور ان سے ریکویسٹ کیا ہے کہ چیف منسٹر صاحب کو وہ پہنچائیں وزیرالہ صاحب سے انشاءاللہ ملاقات بھی کریں گے اگلے ٹور کے اوپر ان سے گورنر صاحب کی ابتدائی باتچیت ہوتی ہے ان سے تو اس کے بعد اگلے ہفتے کوشش کروں گا یا اس سے اگلے ہفتے کہ چیف منسٹر سندھ سے ملاقات کریں اور ان کو اس پروجیکٹ کے اوپر جو ہے وہ ہم لے کے آئیں کہ وہ جو کراچی کی پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو الیکٹرکس کے اوپر الیکٹرسٹی کے اوپر جو ہے وہ ہم شفٹ کریں اس کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر صاحب سے افسوس بھی کرنا ہے کہ کیسا ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ ایک شدت پسند گروہ کے نیچے ان کو جو ہے وہ اپنی اگلی سیاست جو ہے وہ کرنی پڑ رہی ہے بڑا افسوس ہی ہوا کہ بے نظیر بھٹو شہید کی جو پارٹی ہے اس کو مولانا فضل الرحمن صاحب کی قیادت میں کام کرنا پڑ رہا ہے اور تو برا ہی منا رہا ہوگا اس کے دل میں افسوس بھی ہوگا کہ کس طرح سے پیپلز پارٹی آج بے نظیر بھٹو شہید کے قاتلوں کے ساتھ جو ہے وہ گزارہ کر رہی ہے اور ان کے ساتھ اپنی سیاست جو ہے وہ کر رہی ہے یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو آج ایک شدت پسند گروہوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے اپنی سیاست کے لیے اور ان کو ایک ایسی لیڈرشپ کا سہارا لینا پڑ رہا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل آپ نے لہور میں دیکھا مسلم لیگ نون کا گڑ تھا لیکن وہ اتنی بھی لوگ وہاں پہ جمع نہیں کر سکے میں نے تو مشورہ دیا تھا پچھلی دفعہ بلاول صاحب کو بھی اور پی ایم ایل این والوں کو بھی کہ آپ اپنے جو جلسے ہیں وہ میریج ہال بک کر آکے کر لیا کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کم از کم جو پارٹی سپینٹس ان کی بھی سہولت ہو جائے گی اور ایک عام لوگ جو ہیں وہ بھی سفر نہیں کریں گے کیونکہ ان کی حاضریاں آج کل جو جلسوں میں ہیں وہ اتنی ہیں لہٰذا یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ انہیں مدرسے کے بچوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے اپنی سیاست کے لیے اور پیبلز پارٹی اور نون لیگ جیسی جو پارٹیز ہیں ان کو بھی اپنے کیسز کے لیے بدقسمتی سے مورانا فضل الرحمان صاحب کی طرف اور مدرسے کے بچوں کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے کہ وہ آئیں اور آکے تحریک چلائیں تحریک کا موڈل بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں تو لندن میں میفیر میں روں گا دنیا کے سب سے مہنگی پراپٹی جو ہے وہ ان کے بیٹوں کی ہے وہ وہاں پہ رہیں گے دو بیٹے بریٹس چٹیزن ہیں جو سمدھی ہیں اسحاق دار صاحب وہ شاہد خاکان عباسی صاحب جب وزیراعظم تھے انہوں نے اپنے جہاز میں اسحاق دار صاحب کو فرار کروایا وہ لندن میں بیٹھے ہوئے اور نواز شریف صاحب کا اب ناریٹیو یہ ہے بیانیا یہ ہے کہ میں اسحاق دار میرے بچے ہم تو میفیر میں رہیں گے لیکن مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہیں ان کے جو بچے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ پاکستان میں سڑکوں پہ نکلیں اور یہ تحریک چلائیں کہ مریم کے ابو اور مریم بی بی کے پیسے جو ہیں وہ واپس نہ لیا جائیں اور اس تحریک کے لیے قوم جو ہے وہ باہر نکلے یہ تحریک جو بیسکلی ابو بچاؤ مہم کے طور کے اوپر شروع ہوئی تھی اب پاکستان انتشار پارٹی کے طور کے اوپر یہ سامنے آئی ہے اور جس طرح سے ابو بچاؤ مہم ناکام ہوئی ہے آپ یقین کیجئے گا کہ یہ انتشار پھلانے کی یہ جو مہم ہے یہ بھی بری طرح ناکام ہوگی اس کا بھی کوئی مستقبل جو ہے یہ نہیں ہے نیوز بولیٹر میں آ وقت ہوئے بریک کا آپ رہیے سچ نیوز کے ساتھ مزفر گھر میں پیسے کی لالچ میں شوہر کے ہاتھوں جھلسنے والی سہر معاشرتی بے حصی کی شکار ہو گئی ہے سہر پانچ بچوں کی کفالت اور انصاف کے لیے سرکاری سرپرستی کی منتظر ہے ریپورٹ کر رہے ہیں محمد اچمہ مزفر گھر میں گزشتہ سال دسمبر میں شوہر نے پیٹرول چھڑا کر آگ لگا دی تھی جس سے سہر کا چہرہ مکمل طور پر جل گیا انصاف کی متلاشی متاثرہ خاتون کے مطابق شوہر نے اس کے نام پر ایک کروڑ کی انشورنس کروائی اور چاند ماہ بعد پیسوں کے لالچ میں اس کو جلا کر مارنے کی کوشش کی سہر اپنے پانچ بچوں کے ہمراہ اپنی والدہ کے گھر میں مقیم ہے ایم اے اکنامک سونے کے باوجود کہیں نوکری نہ ملنے پر سہر بچوں کی تعلیم اور کفالت کے لیے ذہنی عذیت کا شکار ہے سہر کا کہنا ہے کہ جلسے ہوئے چہرے کے سبب سرکاری اور پرائیویٹ سطح پر کوئی بھی اس کو ملازمت دینے کو تیار نہیں سب سے اہم چیز کہ مجھے جاپ نہیں مل رہی ہے جس سے میں اپنے بچوں کی کوئی ارننگ کر سکوں اور میں نے یہاں پہ بھی جاپ کے لیے اپلائے کیا تھا علی پورٹ سٹی میں تو مجھے یہ کہہ کہ ریپیوز کر دیا گیا ایک سکول ٹیچر کے طور پر بھی نہیں اپلائے کیا تھا تو انہوں نے ریپیوز کر دیا کہ نہیں آپ کا چہرہ جلسا ہوا ہے بچے در جائیں گے آپ کا چہرے کو دیکھ کر لیازم لوگ کو جاپ نہیں دیں گے انشورنس کے پیسوں کے لالک میں جھلسائی جانے والی ایمے پاس خاتون نے اپنے پانچ بچوں کی کفالت کے لیے حکومت وقت سے ملازمت دینے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اجمل ساچ نیوز مظفرگر صوفی بزرگ پادشاہ سید میر انور کے مزار کی تعمیر نو کے مطالبے کے لیے کیا گیا دھرنا دسویں روز میں داخل ہو گیا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں کوہات سے علی بنگش زلہ ارگزی اور زلہ قرم کے سینکلوں قبیل کا درنا دسویں دین میں شامل ہو گیا اور ہم اپنا پرامن اختجاج جو ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہیں ہم نہیں جانتے کہ ہم اتنی پرامن لوگ ادھر پرامن طریقی سے بیٹی ہے ہماری ادھر چیک پوسٹ ہے نیچے چیک پوسٹ ہے لوگ بند ہیں قبیلی رہنماؤں زلہ ارگزی اور زلہ قرم کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ زلہ ارگزی میں گزشتہ بیس سال سے بند صوفی بزرگ سید بادشاہ میرانوار کی زیارت کو فوری طور پر زیرین کے لیے کھولی جائے ہم جناب امران خان صاحب کو اور باجوا صاحب کو یوری کویسٹ کر دیں ہم نے کمانڈنڈا اور قضائی کو بھی یہ میسیج دیا ہوئے جب تک یہ در زیارتیں ہیں تعمیر نہیں ہوئی اس کے اختیطہ نہیں ہوا تو انشاءاللہ دوسرا قدم ہمارا یہ ہے کہ پورے پاکستان میں دمدہ دمسکن اندر ہوئے قبیل کا حکومت وقت سے مزید مطالبہ ہے کہ اب جبکہ پاک فوج کی لزوال قربانیوں سے زلہ ارگزی میں امن آ چکا ہے لہٰذا ہمارے روحانی پیچوا سید بچا میرانوار زیارت کی تعمیر نو کی اجازت بھی دی جائے اور زیارت سے پابندی بھی ہٹائی جائے علی بنگش سچنس کو ہٹ خیرپور میں کئی سرکاری دفتر کی امارت زبو حالی کا شکار ہے انتظامیاں اس جانب توجہ دینے کو تیار ہی نہیں ہے خیرپور سے ریپورٹ کریں گے علی گوہر خیرپور میں کئی سرکاری دفتروں کی بلڈنگز کھنرات کے منظر پیش کر رہی ہیں مگر آج تک کسی نے بھی نوٹس لینے کی زحمت تک نہیں کی زیبون ہونے کے باعث خطرناک ہو گئی ہیں ملازمین میں خوف کے ساتھ کسی بھی وقت جانی نقصان کا اندیشہ موجود ہے اس حوالے سے تالکہ ایجوکیشن آفیسر فیمیل میڈم فردوس کا کہنا ہے کہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کورنگ کرنے کا میں نے گائے بگائے اپنے سب سے پہلے ایز آئی ایڈمنسٹریٹر یہ جو بھی یعنی آفیس کے حوالے سے ریپورڈنگز میں کرتی رہی ہوں بلکل پیپر ورک کرتی رہی ہوں باقیدہ دیتی رہی ہوں لیکن ہوا کچھ بھی نہیں ہے اور اس دوران میں میں آپ کو بتاؤں ہمارے آفیس کی کنڈیشن اتنی ڈینجرس ہو چکی ہے کہ ایک مرتبہ چھت بھی گر چکی ہے اور میرے عملہ جو ہے وہ زخمی بھی ہوا ہے یہاں تک اور ہم لوگ بیٹھ بھی نہیں سکتے بہت مشکل سے ہم لوگ بیٹھ رہے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ زیبون حال سرکاری بلڈنگز کی مرمت کی جائے یا متباہ دل دیا جائے تاکہ کسی بھی جانی نقصان سے بچا جا سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی گورگو پانک سچ نیوز خیر پر خبریں اور بھی ہیں نیوز بلیٹن میں آ وقت ہوا ہے بریک کا آپ رہیے ساتھ چہلم امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے مجالس اور جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے اٹک میں چہلم کا مرکزی جلوس امام بارگاہ پنچتی سے برامت ہوگا جس میں ازداروں کی بڑی تعداد پر شرکت کی جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے بہتر انتظامات کیے گئے لیاقتور میں امام حسین علیہ السلام کے چہلم کی مناسبت سے مجالس اور جلوس برامتگی کا سلسلہ جاری ہے مرکزی جلوس امام بارگاہ سے برامت ہوا جلوس کے راستے میں لنگر اور میٹھے پانی کی سبیلے بھی لگائی گئیں جلوس کے داخلی و خارجی راستوں پر سیکیورٹی ہائی الٹ کر دی گئی ہے دیر بالا سے پچاس کلومیٹر دور علاقہ تھل کوہستان میں فری میڈیکل کیم کا انقاط کیا گیا جہاں مریضوں کے طبی معاینے کے ساتھ ساتھ فاک یوت پارلیمنٹ اور ینگ ڈاکٹر اسسوسیشن خیبر پختنخواہ کی تاؤن سے دیر بالا کی دور افتادہ علاقہ تھل کوہستان اور کمرات کے عوام کے لئے دو روزہ پری میڈیکل کیم کا انقاط کیا گیا پری میڈیکل کیم میں خیبر پختنخواہ کے مختلف ازلا سے تعلق رکھنے والے ماہر ڈاکٹرز نے شرکت کی دیسٹرک ہیلت اپیسر دیر بالا ڈاکٹر محمد پیاز ایڈیشنل اسسسٹن کمیشنر شیرنگل توسیب اللہ پاک یوت پارلیمنٹ کی سی ایم ڈاکٹر سجاد ڈاکٹر سلاودین و دیگر نے پیتا کاٹ کر میڈیکل کیم کا افتتاح کیا پری میڈیکل کیم میں مختلف ماہر ڈاکٹر انہیں ہزاروں کی تعداد میں مریضوں کا مفت معاینے کے ساتھ ساتھ مفت عدویات بھی دیئی میڈیا سے گپتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد پیاز ڈاکٹر سجاد ڈاکٹر سلاودین و دیگر نے کہا کہ کمرات سمیں تمام ایسے علاقے جہاں صحت کی سہولیات کی کمی ہو ڈاکٹر ایڈمنسٹیشن کی تاؤن سے پری میڈیکل کیم کا انقاط کر کے عوام کو برپور صحت کی سہولیات دینے کی کوشش کریں گے اور اب تک اس سلسلے میں خیبر پختونخواہ کے مختلف ازلہ میں درجن اوپری میڈیکل کیم سے ہزاروں کی تعداد میں مریض مستفید بھی ہو چکے ہیں اس موقع پر ڈی اے چو ڈاکٹر محمد پیاز ایڈیشنل اسسٹن کمیشنر توصیف اللہ ڈاکٹر سلاودین نے مختلف ازلہ سے آئے ہوئی ڈاکٹروں اور ارگنائزر میں عزازی شیلڈ اور سرٹیفیکیٹ بھی تقسیم کی محمد اسلام سچ ٹی وی دیر منڈی بہاودین میں کلین اینڈ گوین پاکستان مہم کامیابی سے جاری ہے بلین ٹری منصوبے کے تحت منڈی بہاودین میں اس سال نو لاک پودے لگائے جا رہے ہیں ریپورٹ کریں گے ارفان بڑائچ شیئر میں نے سٹیننگ کمیٹی پاکستان پوستل سروسید حاجی امتیاد احمد نے کہا ہے کہ وزیراعظم مران خان کے اینڈ سٹیننگ کمیٹی حاجی امتیاد احمد کا کہنا تھا کہ وزیراعظم مران خان ملک میں آنے والے سو سال کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں گرین اینڈ کلین پاکستان ملک کی تقدیر بدل دے گا ہمیں بطور ایک شہری ایک پودہ لگا کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ڈپٹی کمیشنر تاریخ بسرہ نے کہا کہ وزیراعظم کی تینوں تحصیلوں ملک وال فالی اور منڈی بہاودین کو گرین اینڈ کلین بنانے کے لئے ٹھوس اقدامات کیے گئے ہیں ڈپٹی کمیشنر تاریخ بسرہ نے کہا یہ کلین اینڈ گرین پنجاب فیز سیکنڈ کے تحر جو ہے وہ منڈی بہاودین کے اندر صرف جو ہے وہ ایم سی کے حدود میں ہم پانچ زار درختوں کا ہمارا ٹارگٹ ہے لیکن یہ ٹارگٹ جو ہے یہ انیشنل ہمارے پاس جتنی بھی کپیسٹی ہے درخت لگانے کی پورے جلے کے اندر انشاءاللہ ہم ساروں کو وہاں پہ ٹریز لگائیں گے اور اس کو ساتھوں شداب بنائیں گے بعد ازان چیئرمن سٹیننگ کمیٹی حاجی امتیاز احمد اور ڈپٹی کمیشنر تاریخ بسرہ نے پارک میں پودا لگا کر گرین اینڈ کلین پاکستان کے افتتا کیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ انفان وڑائج سارچ نیوز منڈی بہو دین یہاں وقت ہوا ہے بریک آپ رہیے ہمارے ساتھ چکوال پلس شہریوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو گئی ہے چوریوں اور ڈکیتیوں کی بڑھتی ہوئی وارداتوں میں اضافہ پر شہری سراپا احتجاج بن گئے ہیں ریپورٹ کریں گے راجہ ساکر چکوال میں چوریوں ڈکیتیوں کی وارداتوں میں اضافہ تھانا سیٹی کے علاقے میں لچوک پر چوروں نے سولہ دکانوں کا صفایہ کر دیا جس پر دکانداروں نے احتجاج کرتے روڈ بلاگ کر دیا اور پولیس کے خلاف نارے بازی کی چکوال کی تاریخ میں سب سے بڑی یہ چوری ہے ایک کلومیٹر کے اندر اور ہم حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کہاں سوئے ہوئے ہیں ایسا چو صاحب اب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میں ایک گھنٹہ پہلے ڈوٹی کر کے گیا ایسا چو صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ تھانا سیٹی کے اندر نفری کم ہے اور مخلص جو جو پولیس افسران ہیں ان کی کمی ہے تو یہ کمی کس نے پوری کرنی ہے یہ تو حکمرانوں نے پوری کرنی ہے یہاں پولیس کا گشت اکثر ہوتا رہتا ہے یہ کیا مسئلہ ہے کہ اس وقت پولیس موجود تھی اور انہوں نے انتائی تسلی سے یہاں اس روڈ پر انہوں نے روارداتیں کی تھانا سیٹی چکوال کے ایسا چو مسارش شاہ نے رواتی افسران کی طرح سارا ملبن نفری کم ہونے پر ڈال دی اور ملزمان کی گرفتاری کی تسلی دی پولیس جن کا کام عوام کی جان و مال کیا تحافظ کرنا ہے مگر چکوال میں پولیس چوریاں اور ڈکیٹیوں کی بڑتوی وارداتوں کو کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام ہے عوام کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ عوام کی جان و مال کا تحافظ کو یقینی بنائیں کیمنٹ ٹیم کے ساتھ رجا ساکی بابا سیچ نیوز چیک وال تانیا والا کے شہریوں کی سنے گئی کنجوانی کی مارکیٹ کا بجلی مسئلہ حل ہو گیا شہریوں نے انتظامیہ کی کاوشوں کو خوب سے رہا ریپورٹ کریں گے محمد احسان شہریوں کی سنی گئی بائی سال سے الچا اتحاد مارکیٹ کنجوانی کی بجلی کا معاملہ حل ہو گیا شہریوں کے ساتھ دیگر مکینوں کا خراج تحسین عوام کے مسائل ترجیح بنیاد پر حل کر رہے ہیں رائے تنویر حسین کا افتتا کے موقع پر شہریوں سے خطاب تفصیلات کے مطابق تحصیل تاندلہ مالا کے نوائی کسبہ کنجوانی سٹی اتحاد مارکیٹ اور کلونیوں میں رہش پذیر شہریوں کی بجلی کی ترسیل بائی سال سے الجن کا شکار تھی جسے شہریوں نے مقامی افسران سے لے منتخب عوامی نمیدگان کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا مگر معاملہ جون کا تو رہا شہریوں کے احتجاج پر پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنوی اور صدر کیپٹل یوت ونگ رائے تنویر حسین نے نوٹس لیتے ہوئے اتحاد مارکیٹ اور کلونی کی بجلی کا معاملہ فوری طور پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے جس کے افتتا کے موقع پر رائے تنویر حسین کا پرت پاکست موقع پر انہوں نے کارکنوں اور شہریوں معززین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوامی مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کیے جا رہے ہیں اس اقدام کو سراہ اور خراج تحسین پیش کیا کیمروین محمد آتف اقبال کے ساتھ محمد احسان نمیدہ سچ نیوز تاندلے والا غیر قانونی پیٹرل پمس مالکان کی شامت آگئی زلہ بھر میں کریک ٹاؤن متعدد پیٹرل پمس سیل کر دیا گئے لودرہ سے قاسم آباز پلوچ ریپورٹ کریں گے پیٹرول پمس اور ایل ایجنسی چلانے کی اجازہ نام چیک کیے اسسسٹر کمیشہ لودرہ خاجہ امیر محمود اور اسسسٹر کمیشہ دنیا پر زہیب احمد انجم نے بغیر این ایل ایجنسی کو سیل کر مزید کانونی کاروائی کا آغاز کر دیا ہے اسسسٹر کمیشہ ایل 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 کمالیا میں ڈسٹر پولیس آفیسر چوبٹیک سنگ رانہ عمر فاروق کی ہدایت پر ٹرافک قوانین کے حوالے سے آگاہی مہم کیم کا انقاط کیا گیا ہے ریپورٹ کریں گے اسد راج پود کمالیا میں ڈسٹر پولیس افیسر رانہ عمر فاروق کی ہدایت پر لاریڈا کمالیا میں ٹرافک قوانین آگاہی کیم کا انقاط کیا گیا جس میں ڈریور حضرات اور شہریوں کو ٹرافک قوانین پر عمل کرنے کے ساتھ درانے سفر درائیورنگ کی ایتیتی تدبیر پر عمل کرنے کی ہدایت بھی دی گئی بعد ایزار ڈی ایس پی ٹرافک مار محمد سعید اور ٹرافک انچارہ جسان حبیب نے کیمری کی مدد سے اوور سپیڈ گاریوں کی چیکنگ کی اور تیز رفتار اور ہیوی لوڈنگ گاریوں کو چالان اور پاری جرمان بھی کی اس موقع پر ڈی ایس پی ٹرافک پولیس ٹوبر ٹرافک پولیس ٹوبر ٹیکسنگ کی سپیشل انسٹرکشن میں یہاں کمالی آیا ہوں میں نے ڈرائیورز حضرات ان سے بات چیت کیے ان کے لیے ایک آگاہی کیمپ بھی یہاں لگایا ہے تو مقصد اس کا بڑا واضح ہے کہ جو ٹرافک کے پرنسپلز ہیں ان پر عمل درامت کو یقینی بنانا ہے ڈرائیور حضرات سے جہی گزارش کی ہے کہ جب روڈ پر چلیں تو نہ صرف آپ نے آپ کو محفوظ بنائیں بلکہ دوسرے جو ٹرافلرز ہیں ان کی زندگیوں کو بھی محفوظ بنائیں چیچہ چیچہ اتری سٹوبر ٹیکسنگ تک سنگل روڈ ہے ڈرائیور حضرات احتیاط کریں اور آرام سے ڈرائیور کریں تاکہ آپ اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کو محفوظ رکھ سکیں انہوں نے مزید کہا کہ ہیوی ٹریفک کا شہر میں داخلہ بند ہے اور تمام شہری اور ٹریفک کوانین